دھاکہ میں کئی مقامات پر توڑ پھوڑ عوامی لیگ کے دفاتر نظر آتش دھاکہ میں بنگلہ دیشی وزیر آزم کی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر پر حملوں کے علاوہ مظاہرین نے شیف حسینہ کی جماعت عوامی لیگ کے کئی دفاتر کو نظر آتش کیا ہے اطلاعات کے مطابق مشتعل افراد نے بنگ بندو ایونیو پر واقع عوامی لیگ کے مرکزی دفتر پر دھاوا بول کر اسے نظر آتش کیا ہے اب تک ان واقعات میں کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی سلحٹ میں ڈپٹی کمیشنر اور پولیس سپریٹن اڈنٹ کے دفاتر سمیت کئی سرکاری امارتوں پر حملے کیے گئے اور وہاں آگ لگائی گئی باز سیکیورٹی چیک پوسٹوں کے علاوہ کونسلر رزوان احمد کے گھر کو بھی آگ لگائی گئی بنگلہ دیش کے بانی شیف مجی بررحمان سے جڑے ایک میوزیم میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور اسے نظر آتش کیا گیا ہے پیر کی شب کو اطلاعات کے مطابق باز مظاہرین وزیر دافلہ کی رہائش گاہ میں بھی دافل ہوئے اور وہاں توڑ پھوڑ کی اینی شاہدین نے امارت سے دعا اٹھتا دیکھا ہے موسیقی موسیقی